سکولز یونیورسٹیز ان کو انہوں نے بند رکھا ہے ریسٹرانٹس بند رکھے باقی انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ سارا کاروبار وہ اپنا چلا دیں ایران کے اندر اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی جس طرح میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں ان کو بھی یہ خوف ہے کہ کرونا سے ہم لوگوں کو بچاتے بچاتے باقی ملک کے اندر جو ان کے مزدور ہیں جو بے رزگاری ہے اس سے جو نقصان ہے وہ ان کا یہ خیال ہے کہ وہ کرونا سے بھی زیادہ ہے تو لہٰذا انہوں نے اپنا اپنے سارے باقی کاروبار سارا انہوں نے فیصلہ کیا چلانے کا مصر کے اندر انہوں نے پہلے دن سے فیصلہ کیا کہ وہ وہی سکول کالیجز یونیورسٹیز جو بڑے بڑے جدر بھی اجتماع ہوں ان کو تو انہوں نے بند کر دیا لوگ ڈاؤن کر دیا لیکن انہوں نے بھی اپنے جو جدر زیادہ ان کے دہاری دار جو مزدور کام کرتے تھے وہ انہوں نے پوری کوشش کی کھلے رہنے کی جو ان کے بڑے پروجیکٹس تھے وہ چلنے دیئے کنسٹرکشن چلنے دی مصر کے اندر اور ان کا بھی ہمارا طرح کا ہی اب تک اگر مصر اور ہمارا دیکھے تو یہ کی ہے ہمارے جتنے بھی امواد ہوئی ہیں تقریباً ملتی جلتی ہیں اور ان کے بھی معاشی حالات ہماری طرح کے تھے برے تھے انہوں نے بھی باہر سے کرزے لیے ہوئے تھے تو ان سے پھر ہم نے جو بات چیت کی تو ہمارا جو لوگ ڈاؤن تھا ان سے زیادہ سخت تھا لیکن اس کے باوجود جتنی امواد ہوئی وہ تقریباً ایک ہی ہیں اور آگے ہم نے سوچا کہ ایک دوسرے کا ایکسپیرینس شیئر کر کے اسی طرح ہم آگے بڑھیں گے کیونکہ آج کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کتنی دیر تک چلے گا اگر آج تھوڑا کنٹرول بھی کر لیں تو یہ آگے نہیں کوئی کہہ سکتا کہ ایک دم پھر سے ایک سپائک نہ آ جائے کہیں جا کے چھے مینے چلے گی سال کوئی کہتا ہے تب تک ساری دنیا کو بڑا سوچ سمجھ کے چلنا پڑے گا جب تک کہ کوئی ویکسین نہیں نکلتی آہ کرونا وائرس کے علاج کے لیے آہ میں اب آہ آپ کو وہ جو جو ہم اب تک کر کر کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم سب کو پہلے دن سے احساس ہے میری ٹیم کو پوری طرح احساس ہے کہ جو دہاری دار اور جو ہمارے مزدور اور جو ہمارے ویٹرز جو ریسٹورانٹس میں کام کرتے تھے جو ہمارے ٹیکسی والے جو رکشہ والے ہم سب کو یہ احساس تھا کہ جب لوگ ڈاؤن ہوگا تو یہ سب سے زیادہ متاثر یہ طبقہ ہوگا تو اس کے لیے پہلے تو ہم نے یہ ایمرجنسی احساس پروگرام کیا جس کی میں خاص طور پہ ڈاکٹر سانیہ مشتر کو مبارک دینا چاہتا ہوں کیونکہ بڑا زبردست پروگرام کیا کہیں بھی دنیا کے اندر اس طرح اتنے تھوڑے وقت پہ اتنا زیادہ پیسہ اور مستحق لوگوں کو کہیں بھی نہیں ڈسٹیبیوٹ کیا گیا جو کہ اس پروگرام کے تحت کیا گیا یہ واقعی ایک پاکستان کے لیے ہماری گورنمنٹ کے لیے میں سمجھ تھا ہوں بڑی فخر کی بات ہے کہ ایک ایسا پروگرام آیا جس نے پہلے تو کوئی امتیاز نہیں کیا گیا کہ کوئی پولٹیکل کنسیڈریشنز نہیں تھے صرف اور صرف دیکھا گیا ڈیٹا کے تحت کہ کون غریب طبقہ تھا ان کو ان کو پیسے پچائے گئے یہ نہیں دیکھا گیا کہ کونسا ہمارا تحریک انصاف کا صوبہ تھا یا کونسا ہمارا مخالف تھا سندھ کے صوبے کو سب سے زیادہ پیسے گئے احساس پروگرام سے اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ ایک مجھے خوشی یہ ہوئی کہ بہت جو مشکل وقت میں ہمارے نیچے لوگ حالات میں تھے مجھے بڑی خوشی دیکھ کے کہ ان تک پیسہ پہنچا ہے اب تک چھاسٹ چھاسٹ لاکھ خاندان تک پیسہ پہنچ چکا ہے چھاسٹ لاکھ خاندان تک اور اب تک ہم نے پیسہ خرچ کیا ہے اکاسی ارب روپیہ اب تک ڈسٹیبیوٹ ہو چکا ہے اور ہماری پوری کوشش ہے کہ یہ ایک اور بیس لاکھ خاندان تک انشاءاللہ اگرے ہفتے دس دن تک پہنچ جائے گا اور دوسرا جو پروگرام شروع کر رہے ہیں وہ جو میں پرائم منسٹر ریلیف فانڈ ہے اب جو پرائم منسٹر ریلیف فانڈ ہے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ جو پیسہ ہے یہ صرف ہم ان لوگوں کے لیے رکھیں جو کرونا کی وجہ سے بے روزگار ہوئے ہیں تو اس میں ہم نے ایک بڑی بڑی سوچ سوچا کہ ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں اتنے زیادہ لوگوں تک جو بے روزگار ہوئے ہیں اس کے ہم نے دو طریقے رکھا لے ہیں ایک تو ہم ایک پھر ایس ایم ایس کیمپین شروع کریں گے جس میں لوگوں کو یہ ثبوت دینا پڑے گا کہ یہ یہ بے روزگار ہوئے ہیں ان کے اس کا کوئی طریقہ نکال رہے ہیں کہ کس طرح ان سے ان کو ثبوت دینا پڑے گا کہ ان کی بے روزگاری کا تو اس سے جو بھی میں جو پرائیم منسٹر ریلیف فنڈ میں آپ پیسہ دیتے ہیں ایک روپیہ جو میں خرچ کروں گا ان لوگوں کی یہ جو بے روزگار لوگ ہوئے ہیں تو جو گورنمنٹ ہے ہماری گورنمنٹ وہ چار روپیہ دے گی اس وقت تو جو ہر ایک روپیہ مجھے آپ دیں گے ان بے روزگار لوگوں کے لیے چار روپیہ اس اسی کو میچ کرے گی پاکستان کی کامورنمنٹ اور اس کے لیے ہم نے پورا ایک پروگرام بنایا ہوا ہے ایک تو ایس ایم ایس کے ذریعے ہم لیں جو لوگ مستق ہیں وہ ہمیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں اور دوسری طرف جو ہماری ٹائگر فورس ہے ان کو ہم نے کہا ہے کہ ہر یونین کاؤنسل تک یہ جا کے اپنا ایک ڈسک رکھیں اس یونین کاؤنسل میں اور خود جا کے دیکھیں کہ کون کون سے لوگ آہ بے روزگار ہوئے اس میں کئی ایسے لوگ ہیں جو سفید پوش ہیں جو سامنے نہیں آنا چاہیں گے تو کیونکہ وہ ہر یونین کاؤنسل میں جو بھی ہمارے ٹائگرز ہوں گے وہ وہاں کے آہ ہم آہ جو امام مسجد ہوں گے ان سے جو بھی جو زکاة دیتے ہیں یعنی ان سے وہ انفرمیشن گیدر کریں گے اور پتہ چلائیں گے کہ کون سے وہ لوگ ہیں جو متاثر ہوئے اور میں پھر صرف کہتا ہوں کہ اس پہ کئی سفید پوش ہیں جو سامنے نہیں آنا چاہتے وہ ہمارے خود جا کے لوگ لوکیٹ کریں گے وہ فیڈ کریں گے ہمارے کمپیوٹر کے اندر جو جو آہ نادرہ کے ڈیٹا بیس سے دیکھے گا کہ واقعی یہ مستحق ہے یا نہیں اور اس کے بعد پھر یہ جو میرا فانڈ ہے اس کے ذریعے ہم ان کو پیسہ پچائیں گے آہ حماد آزر اس کی آپ کو اور بھی جو ہم کر رہے ہیں ایک سوال اور میڈیم انڈسٹری کے لئے بہت بڑا پروگرام لے کے آئے ہیں تو اس کی ابھی ڈیٹیلز آہ حماد حضرت دیں گے اور میں آپ کو بھی مبارک دیتا ہوں حماد کیونکہ یہ بڑا سوچ سمجھ کے یہ پروگرام لے کے آئے ہیں آہ اس کے بعد میں یہ چاہوں گا کہ موید بھی موید آہ آپ کو بتائیں ایک بہت بڑا ہمارے مسئلہ بنا ہوا ہے اوبرسیز پاکستانیز اوبرسیز پاکستانیز اور آہ سمجھ آتی ہے کہ واپس آنا چاہتے ہیں آج کل کئی جگہ ان کی کئی ہمارے مزدور ہیں ان کی نوکریاں چلی گئی ہیں وہ واپس آنا چاہتے ہیں کئی جگہ ہمارے اوبرسیز پاکستانیز دنیا میں پھسے گئے ہیں تو اس کے لیے میں نے موید کو کہا کہ پوری ڈیٹیلز دیں کیا ہمیں مشکلات آ رہی ہے اس میں میں چاہتا ہوں کہ قوم کو پتا چلے کہ ہم گورنمنٹ گورنمنٹ کوشش پوری کر رہی ہے لیکن اس میں کئی مشکلات آتی ہے کہ کیوں ہم ان کو واپس نہیں لاسکتے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو بیرونے ملک پاکستانی ہے یہ ہمارا سب سے بڑا ساس ہے جو ہمارا مزدور کام کرنے جاتا ہے یہ ہمارا وی آئی پی ایس ملکہ کیونکہ ان کے پیسے کے اپر ان کی رمیٹنسز پہ پاکستان آج تک چل رہا ہے تو ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کا دھیان رکھیں اور میں ایمبیسیز کو بھی میسیجز دی ہوئی ہیں کہ جتنی بھی ہماری باہر ایمبیسیز ہیں یہ خاص طور پہ ہمارے جو یہ مشکل وقت میں اس وقت پاکستانی ہیں ان کا دھیان رکھیں لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ایمبیسیز پہ بہت پریشر پڑا ہوا ہے کیونکہ بہت زیادہ لوگ آنا چاہتے ہیں اور ہماری جو لیمیٹیشنز ہیں کیا وجہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو یہاں نہیں لاسکتے میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس کو پوری طرح ایکسپلین کریں لیکن میں یہ بھی چاہوں گا کہ ڈاکٹر فیصل پہلے آپ صرف یہ ایک اوورویو دے دیں اس کا کرونا بائرس کا کہ یہ دنیا کی ٹرنڈز جو آپ فالو کرتے ہیں ڈاکٹر فیصل کا کام ہے کہ وہ سارے میڈیکل ایکسپرٹس کے ساتھ سوپوں کے ساتھ کوارڈینیٹ کر کے ہر روز ڈیٹا انیلائز کرتے ہیں کہ پاکستان کی ٹرنڈز کیا ہیں دنیا کے اندر کیا ہیں اور اس کے بعد پھر یہ آگے پرڈکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیونکہ جو بھی ہم پولیسیز بناتے ہیں ہم پوری طرح ان ڈاکٹر سے ڈیٹا لیتے ہیں اور ان سے پوری ایڈوائز لے کے ان کی انیلیسز کے اوپر پھر ہم فیصلے کرتے ہیں جو کہ ہمارا نیشنل کمانڈ آن آپریشن سینٹر ہے جو اسد عمر کو آڈینیٹ کرتے ہیں تو وہ ہر روز اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور پھر ہر روز ہم جائزہ لیتے ہیں کہ ہمیں اب آگے کیسے چلنا ہے تو آہ ڈاکٹر فیصل کو میں کہوں گا بات کریں اور پھر ڈاکٹر زفر آپ نے بھی پھر وہ جو آہ جو آپ نے بھی پوائنٹ سٹریس کرنا ہے کہ ان اس اس وقت کے اوپر ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں ہمارے جو ہیلتھ ورکرز ہیں ان کے پر کیا پریشرز ہیں کیا کیا چیزیں ہم ان کے لیے کر رہے ہیں شکر ہے اللہ کا کہ ہم کافی چیزیں ہیں پاکستان میں ہم نے بنانی شروع کر دی ہیں میں نے آج دیکھا صبح ہم نے بہت زیادہ جو سب سے بڑا دنیا میں شارٹج تھی وینٹی لیٹرز کی ہم نے آج صبح دیکھا کہ مختلف پاکستان کے آہ جو آہ 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 انڈسٹریز ہیں وہ وینٹی لیٹرز انہوں نے بنانا شروع کیا اور بہت سست ہے دنیا کے مقابلے میں پھر وہ جو آہ پی پی ایز ہیں جو ڈاکٹرز کے لیے جو پروٹیکٹیو کلوڈنگ ہے وہ ساری اس کے لیے وہ بھی بنانی شروع کر دی ہے پاکستان نے پھر کئی چیزیں تو ہم سوچ رہے ہیں کہ ایکسپورٹ کریں ہم اتنی زیادہ بنا رہے ہیں تو اس کی بھی یہ ڈاکٹر آہ زفر آپ کو بعد میں بات کر لگے لیکن میں چاہوں گا کہ آہ 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 آسد پلیز آپ ترہ شروع کریں اوبر آل آہ آہ بتا رہے تھے ہمیں کہ ہم پاکستان میں اور پاکستان جیسے ممالک جو ہے آہ ان کے اندر اس بیماری کا جو اثر ہوا ہے وہ اس سے مختلف ہے جو ہم نے آہ یورپ کے اندر دیکھا یا امریکہ کے اندر دیکھا اور آہ جب یہ بیماری شروع ہوئی پھیلاو شروع ہوا تو کیونکہ ایک نئی چیز تھی تو اس وقت کوئی آپ کے پاس آہ زمینی حقائق اپنے ملک کے موجود نہیں تھے تو آپ اسی بنیاد کے اوپر فیصلے کر رہے تھے کہ جو دوسری دنیا کے اندر ہو رہا تھا آہ یا جو ایک موڈلنگ کی جاری تھی تھیورٹیکل ایک آہ بنیاد کے اوپر آہ پرانی اپنی جو آہ لرننگ سے اس کی بنیاد کے اوپر لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ہے اور اب اس وقت ہم آہ تقریباً دو ماہ ہو گئے ہیں پاکستان میں پہلا کیس آنے کے بعد دو ماہ سے زرہ آدھا کا عرصہ گزر گیا ہے تو اب ہمارے پاس اپنی زمینی حقائق آنا شروع ہو گئے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر ہم اپنے فیصلے کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر جیسے بھی وزیراعظم بتا رہے تھے کہ بہت تفصیل کے اندر سے جائزہ لیا جاتا ہے وہ ٹیمز جو یہ موڈلنگ کر رہی ہیں اور وہ ہمیں گائیڈ کر رہی ہیں اور یہ مدد کر رہی ہماری کہ ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ جو صحت کے حالات ہیں وہ آج سے پندرہ دن کے بعد یا ایک ماہ کے بعد کیا صورتحال ہوگی اس کے آگے کیا ہوگا تو اس میں ایک سے زیادہ ٹیم ہے اور ماشاء اللہ مجھے بڑی خوشی ہے جس طریقے سے بھی وزیراعظم نے بتایا کہ وہ اکپنٹ جس طریقے سے پاکستان کے سائنس دانوں نے جو انڈسٹری کے ادارے ہیں انہوں نے مل کر جس طریقے سے رسپونس کیا اسی طریقے سے اگر آپ اس فیلڈ کے اندر بھی دیکھیں جو ہمارے اپیڈیمالوجسٹ ہیں ہمارے ڈیٹا سائنٹسٹ ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ الحمدللہ ورلڈ کلاس ایکسپرٹیز کے لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر کام کر رہے ہیں اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو صرف پاکستان نہیں وہ پاکستان کے باہر امریکہ میں اور یورپ کے اندر جو ہے وہاں پر بھی ایڈوائز کر رہے ہیں تو ان ٹیموں کی مدد سے جو صورتحال ہمارے ایسے لگتا تھا کہ اب تک صورتحال جو ہے بالکل قابو سے باہر ہو جائے گی اور کچھ تو موڈلل ایسے تھے جس میں لاکھوں امباد کی بھی بات کی جا رہی تھی آہ الحمدللہ الحمدللہ ابھی تک کی جو صورتحال ہے وہ ہم ہم نے ایسی صورتحال نہیں دیکھی آہ امباد کے اندر کیسز کے اندر بھی اضافہ ہوا ہے امباد کے اندر بھی اضافہ ہوا ہے لیکن ایسا نہیں ہوا کہ حالات بالکل بے قابو ہو گئے امباد کا خصوصی طور پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ہم آہ اس کو دیکھتے ہیں جس طریقے سے ٹریک کر رہے ہیں تو ہم نے ابھی تک جو پیٹن دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہر دس سے بارہ دن کے سائیکل کے اندر ایک لیول کے اوپر امباد چل رہی ہوتی ہیں جو پہلے جو ہے وہ ایک دو تھے پھر پانچ ساتھ ہو گئے پھر ابھی جو پچھلا دس بارہ دن گزرے آج سے دو تین دن پہلے تک ہی میں بات کرو تو پندرہ سولہ سترہ کے قریب اوست چل رہی تھی